السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ شہباز شریف کا جی تجربہ ناکام ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سخت محجوس ہے اور یہ پروجیکٹ بند کرنے پر غور اب شروع ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بھی اب عمران خان کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب شہباز شریف سے جان چھڑوانے کا سوچ رہی ہے کیونکہ نہ تو ملک چل رہا ہے نہ میشہ چل رہی ہے اور نہ ہی یہ سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ذرا یاد کریں آج نو اپریل کا دن ہے نو اپریل کا وہ دن کہ آج سے دو سال پہلے جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی یہی وقت تھا کہ جب قومی اسمبلی کے اندر اجلاس جاری تھا تقریریں ہو رہی تھی شریف مزاری سے لے کر شاہ مود قریشی تک فواد چودری تک تقریریں کر رہے تھے سارے ہی گھبرائے ہوئے تھے اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک عجیب سی کشم کش تھی سناٹا تھا کبھی فوج کی گھریاں گزرتی تھی کبھی ٹریپل ون برگیڈ کی خبریں چلتی تھی یعنی خوف کا عالم تھا عجیب و غریب صورتحال راستے بند تھے کبھی ہیلیکاپٹر کی پروازیں ہوتی تھی کبھی یہ خبریں جو وہ رومرز اس طرح کی چلتی تھی کہ ابھی عمران خان جنرل ریٹائیڈ باجوا کو بر طرف کر دیں گے کبھی کہا جاتا تھا کہ ابھی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی یعنی یہ کشم کش چل رہی تھی فوج کی گاڑیاں ہیلیکاپٹر کی پروازیں ٹریپل ون برگیڈ کی خبریں پھر جیسے جیسے ہندیرہ گہرہ ہونا شروع ہوا میں اسلام آباد میں موجود تھا ہم نے صاحب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر خبریں چلیں کہ اسلام آباد ائرپورٹ پر ایمجنسی نافذگار دی گئی ہے ہم نے سنی پھر خبریں چلیں جی جناب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ اس وقت جی ٹین میں ہوتی تھی جی ٹین ون میں اسلام آباد ہائی کوٹ کھل گئی ہے تھوڑی دیر بعد خبر چلی کہ سپریم کوٹ کھل رہی ہے اب بتایا جاتا ہے کہ وہ جنرل حسین عزر رزوی صاحب شاید انہوں نے یہ عدالتیں کھلوائی تھی کہ کوئی عمران خان قانون نہ توڑ دیں تو خبر چل گئی کہ آج سپریم کوٹ بھی کھل گئی ہے ادھر سے ادھر کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا جا رہا ہے عصد کیسر کو کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ڈٹ جاؤ مقابلہ کریں گے ہم ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے پھر اچانک خبر چل گئی کہ عصد کیسر نے استیفہ دے گیا ہے عصد کیسر استیفہ دے کے سائیڈ پہنٹ گئے ہیں پھر تو جیسے باسی ہو گئی پھر ایک خبر چلی اس نے صرف ڈائری اٹھائیا ہے اور اس نے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا ہے اور وہ بنی گالا چلا گیا ہے پھر اس کے بعد رات بارہ بجے کے بعد جب ادھر میں اعتماد ہو گئی پھر علی محمد خان نے تقریر کی اور اسی وقت بلاول بھوٹو نے کہا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان آج وہ دن ہے دو سال ہو گئے ہیں جب نکال دیا گیا عمران خان کو تو کہا گیا کسہ ختم کہانی ختم عمران خان ختم شد اب عمران خان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا گالبان اس دن پہلا روزہ تھا جب یہ دو سال پہلے نو دس اپریل تھی تو اس دن اگلے دن دس اپریل کو پہلا روزہ تھا تو رات کے تقریباً دو سے تین بجے کا وقت تھا عمران خان اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے نکل چکے تھے ہم بھی پورے دن سے لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے تو رات کے دو سے تین بجے میں اپنی وہ رہائش سے نکلا میں نے کہا اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے دیکھیں تو صحیح کیا ہوا ہے تو ڈی چوک پہنچے ڈی چوک دیکھا تو لوگ تھے پولیس ہی پولیس تھی اسلامباد میں اس سے پہلی اس طرح کی صورتحال میں نے نہیں دیکھی تھی اس طرح کا کلچر اس وقت نہیں تھا اتنی پولیس اتنی رینجر اور گاڑیاں اور ہر طرف جو ہے وہ ناکے پولیس والے آپ کو جانے نہیں دے رہے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے آگے ہوتے ہوئے جی سکس کی ہوتے ہوئے ہم جیو نیوز کے پاس پہنچ گئے وہاں پہ لوگ اور لوگ کافی اتجاج کر کے جا چکے تھے کافی لوگ سرکوں پہ نکل چکے تھے اور اس کے اگلے روز جو دس اپریل کو رات کو لوگ نکلے وہ تو ایک الگ چیز تھی بہرحال آج اس دن کی یاد آپ کو تازہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو جب نکال دیا گیا تھا تو سوچا جی اب کہانی ختم ہو گئی لوگ نکلے عمران خان کے تاریخی جلسے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا پچیس مئی اس سے پہلے ہوا دوہزار بائیس ہی میں جب رانہ سناولہ نے وہ لانگ مارچ رکھوایا اور اس کے بعد نو مئی عمران خان گرفتار اس وقت بھی میں جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھا ہمیں ایک دن پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ عمران خان کل اریسٹ ہو جائے گا تیاریاں مکمل تھی وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد یہ آٹھ سروری ہوا پورا ملک اسی فیصد لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا کل جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی سلمان اخیر نراجہ کے مطابق پیٹی آئینے ایک سو تریاسی ڈائریکٹ سیٹیں جیتی ہیں بغیر کسی نشان کے بغیر کسی مین لیڈر کے بغیر کسی کیمپین کے رات کو کاشف عباسی کے شو کے اندر جو ہے وہ منیب فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جناب منصور علی خان بھی تھے تو وہاں پہ بات ہوئی جو ہے وہ کاشف عباسی نے کہا کہ مجھے نون لیگ کے سینئر سیاست دان نے کہا ہے کہ تیس سیٹیں بھی ہم نہیں جیتے جس پر منیب فاروق جو کہ آپ کہہ لے کہ اسٹالشمنٹ کے ترجمان ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں نون لیگ والے سترہ سے اٹھارہ سیٹیں تو انہوں نے کہا یہ تو سترہ اٹھارہ جیتے ہیں آپ تیس زیادہ بتا رہے ہیں تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے وہ جس کو گھر بھیجا گیا تھا نا جی جس کو کہا گیا تھا ختم شد اب کہانی ختم انگلی پکڑ کے لائے تھا نا جی انگلی پکڑ کے اس کو تو لے کے آئے تھے نا جی اس کے تو بل پاس کروایا جاتے تھے اس کو تو اعتماد کا ووٹ لے کے دیا اس کے تو جو بندے پورے کی اس کو تو چلنے ہی نہیں آتا تھا جی اب جس میں وہ آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوئے ہیں وہ آج بھی اس کے پاس آت اسی فیصد پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں جس کو کہا گیا تھا ختم شد اور یہ جو انگلی پکڑ کے لوگوں کو چلاتی ہیں جن کو بڑا چلانا آتا ہے ان سے نا شاہباز شریف پہلے چلا نا شاہباز شریف اب چال رہا ہے کچھ خبریں میں آپ کے سامر رکھوں موسن بیگ بہت بڑا ٹاؤٹ صحافی ہے موسن بیگ موسن بیگ کہتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی تھی اس الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ حاصل نہیں کر سکی وہ کہتا ہے یہ حکومت سیاسدانو اسٹیبلشمنٹ کے پاس آخری چانس ہے جس مقصد کیلئے الیکشن کروائے گے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا حالات اچھے نہیں ہیں لوکل انویسٹر نہیں انویسٹ کر رہا تو باہر سے کون لوگ آئے گا لوگوں کی جان نکلی ہوئی ہے جو موسن بیگ کہتا ہے موسن بیگ کہتا ہے کہ دو وجہ سے الیکشن کروایا گیا تھا ایک تا سٹیبلشمنٹ آ جائے گی دوسرا یہ تھا کہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی حکومت ہوگی تو ہر چیز پوری پالیسیاں اپنے ہاتھ میں ہوگی انویسٹمنٹ آئے گی سرمایہ کری آئے گی معاشی طور پر بھی عدم استقام سیاسی استقام بھی معاشی استقام بھی ہوگا دونوں ہی مقصد حاصل نہیں ہوگی تو یربا ناکام ہو گیا انہوں نے کہا سارے لوگ کہہ رہے چوری کا ووٹ ہے مینڈ چوری کا ہے تو لہذا یہ کمپنی چل نہیں سکتی پھر حامد میر نے تو کلے بھی توڑ دیا نا جی انہوں نے کہا استقام بھی ان کو چلانے کی کوشش کرے گی یہ جان چھڑوائیں گے ان کو گندی گندی گالیاں پڑیں گی اتنی گالیاں پڑیں گی کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے ان کو دورے پڑیں گے لیکن استقام بھی ان کو سعی طریقے سے گندہ کر کے چھوڑے گی اب مقاصد کیا ہے ایک تو سعودی عرب سے آ گئے اور سعودی عرب نے کہا جو کہا جی پانچ عرب ڈالر سعودی جو پیکچ جلد پاکستان کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے بینک کے اندر ڈیپوزٹ کرتا ہے سعودی عرب پہلے تین عرب ڈالر ہیں تو اب تین کو بڑھا کے وہ پانچ عرب ڈالر کرے گا اور پانچ عرب ڈالر سے زائد کی پاکستان کے در سرمایہ کاری بھی کرے گا لیکن حامد میر کہتے ہیں کہ اس ہیڈ لائن کو گوھر سے پڑھیں نیچے ہیڈ لائن بھی لگائی ہوئی ہے کہ سرمایہ کاری میں پاک سعودی عرب تعاون کا بڑھانے کا عظم تنازع کشمیر کی حال کے لیے پاک بھارت مذاکرات کی حمیت پر زون وہ کہتے ہیں پانچ عرب ڈالر کا سعودی سرمایہ کاری کا پاک بھارت مذاکرات سے کیا تعلق ہے بھارتی وزیرت دفاع کہتا ہے پاکستان میں گھس کر ماریں گے اور دوست کہتے ہیں بھارت سے مذاکرات کرو کیا پاکستان کے معاشی بوران کی آر میں کشمیر پر ڈپلومیٹک سرنڈر کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم کشمیر کا سودہ کر رہے ہیں جو عمران خان کہتے تھے کشمیر بیچ دیا کہ وہ کئی پیسے دینے کی آر میں ساتھ یہ تو نے شہر طرح کھلا وہ کل میں نے ویڈیو کی تھی نا جی وہ انڈیا ٹوڑے کی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انڈیا کہتا ہے کہ سعودی عرب نے تو ہمارا ساتھ دیا شاہباز شریف کا ساتھ نہیں دیا تو یہ جناب صورتحالت جربے کام جو ہے کامیاب نہیں ہوئے اور حمد میر کے مطابق ان کو جو گالیاں ان کو پڑھیں گی جو ان کے ساتھ ہوگا وہ تو ایک الگ کہانی ہے شاہباز شریف نے جی اس حاکڈار کو سینٹ کے اندر قائدے ایوان وہ بھی مقرر کر دیا ہے اچھا ایک خبر سنیئے یہ جو سعودی عرب گئے تھے لوگوں کو زلیل کیس طرح سے کیا یہ جو ایک وہ جوکروں کی طرح عمران دیکھو نا ہر چیز میں کاپی کرنا ہے وہ امریکہ گیا تھا نا لوکل فلائٹ پہ کمرشل فلائٹ پہ کاپی کرنا ہے تو یہ بھی گئے لیکن انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کی نا یہ لوگ ان کو پھر ابھی سے گندی گالنہ دے رہے ہیں روزے کی حالت میں کہ یہاں سے ساتھ اپنا کوئی جہاز اڑتا ہے جہاز نہیں جانا ہوتا ہے جدہ جہاز پہلے جاتا ہے مکہ جو مسافر جدہ پہ اترنے تھے وہ پہلے مکہ جاتے ہیں مکہ انتظار ڈھائی تین کرنٹے کروانے کے بعد جہاز پھر مکہ سے واپس آتا ہے جدہ اور مسافروں کو اتارتا ہے ابھی یہ جس جہاز پہ واپس آئے ہیں پی آئی کی فلائٹ پہ اس نے آنا تا وہاں سے واپس ہے اسلام آباد ہے یہ جناب انہوں نے اسلام آباد جہاز نہیں اتارا کیونکہ شہباز شریف صاحب ہے مریم بی بی ہیں وہ تو سپیریئر ہے نا جی یا ہم کیڑے مکڑے تو جہاز اترا لہور ہے اب لہور جہاز اتر گیا اور یہ سارا شاہی خاندان اتر گیا ڈھائی سے تین گھنٹے بتایا گیا کہ لہور ائرپورٹ پر وہ جہاز کھڑا رہا ہے مسافروں کو نکل نہیں بھی نہیں دیا گیا کہ چلیں آئیں ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں لونج میں بیٹھ جائیں نہیں وہ چیکھتے رہے چلا تیرے خدا کے لیے ہمیں نکل دو ہم گاری کرا کے بس کرا کے ریلوے پہ ہم جیسے ہی تیسے کر کے اسلام آباد دیا کے پی کے پہنچ جاتی ہیں اس میں بہت سارے لوگ کے پی کے کبھی تھے تو تین گھنٹے لوگوں کو ظلیل کروا کے ظلیل کروا کے روزے کی حالت میں اس کے بعد جناب ان کو اسلام آباد پہنچایا گیا تو یہ ڈراما اور تماشا لوگوں کو ظلیل کر کے یعنی اتنا ظلم لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور اوپر سے کسی سے کوئی معذرت بھی نہیں یہ آپ معافی مانگ لیتے ہیں آپ معذرت کرتے ہیں کہ چلیں آپ کی وجہ سے ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے لیکن یہ ڈراما کرنے کی ڈراما کرنے کے چکر میں عمران خان کی کوپی کرنے کے چکر میں لیکن انہوں نے سب کچھ بیڑا گھر کر کے سوچا تھا استحقام ہوگا ملک چلے گا لیکن ایسا تو ملک نہیں نہ چلتے تو لہٰذا آپ اپنے ٹوٹ گئے انہوں کے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اور نو اپریل جس دن عمران خان کو نکالا گیا تھا اور آج اس دن جو ہے عمران خان کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ مخالف کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چلیں گے یہ تجربے اور یہ جو انگلیاں پکڑنے والے تھے ساروں نے انگلیاں پکڑی بھی ہیں پھر بھی نہیں چل رہے ہیں پاکستان زندہ پال